آخر کیوں بھارت نے پاکستان کو پنجاب کے حسین والا گاؤں کے لیے اپنے بارہ گاؤں دے دیے آئیے جانتے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ دراصل سال 1947 میں جب بھارت پاکستان کا بٹوارہ ہوا تو بٹوارے کے سمیں پنجاب میں موجود حسین والا نام کا گاؤں پاکستان کے حصے میں چلا گیا تھا لیکن آزادی کے عباد بھارت سرکار نے اس گاؤں کو بھارت میں واپس لانے کے لیے پاکستان سے بات چیت شروع کی لیکن پاکستان کتنا مکار ہے یہ تو ہم سب لوگوں کو پتا ہے پاکستان نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ یہ گاؤں بھارت کو دینے کیلئے تیار ہے لیکن اس کے بدلے میں بھارت کو اپنے بارہ گاؤں پاکستان کو دینے ہوں گے اس پر بہت سوچ سمجھنے کے بعد بھارت سرکار نے اپنے بارہ گاؤں پاکستان کو دے کر وہ ایک گاؤں بھارت میں شامل کروا لیا تھا لیکن اب سوالیں اٹھتا ہے کہ ایسا کیا تھا اس گاؤں میں جو بھارت کو ایسا کرنا پڑا دراصل پنجاب میں موجود حسین مالا گاؤں وہی گاؤں ہے جہاں پر مہان کرانتی کاری بھگت سنگھ راج گروہ اور سکدیو کو فانسی دینے کے بعد ان کا انتیم سنسکار کیا گیا تھا اب بھارت ماتا کے شہیدوں کے لیے بارہ گاؤں کی قربانی کوئی بڑی بات نہیں ہے ایک ایسا رہی سمی اور چمتکاری پانی کا گھڑا جس میں کتنا بھی پانی بھر لو وہ گھڑا کبھی بھرتا ہی نہیں ہے لیکن اگر اس میں دودھ بھرا جائے تو وہ گھڑا ترنت بھر جاتا ہے کہاں یہ گھڑا چلیے جانتے ہیں راجستان کے پالی جلے میں موجود شیطلا ماتا کا ایک مندیر ہے جس میں زمین کے اندر ایک ایسا گھڑا ہے جس میں آج تک پچاس لاکھ لیٹر پانی بھرا جا چکا ہے لیکن وہ گھڑا آج تک نہیں بھر پایا ہے یہاں تک کی بھگیانکوں کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں ہے پورانی کتاؤں کے نصار ایک بار شیطلا ماتا نے بابرا نام کے راکشس کا اسی جگہ پر ود کیا تھا لیکن اس ید کے دوران اس راکشس نے ماتا سے یہ وردان مانگا تھا کہ گربی میں اسے پیاس زیادہ لگتی ہے اسی لیے سال میں دو بار اسے پانی پلانا ہوگا تب سے سال میں دو بار اس گھڑے میں راکشس کے لیے پانی بھرا جاتا ہے اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ سارا پانی زمین کے اندر سے کہیں بھیکر نکل جاتا ہوگا تو آپ گلت ہیں کیونکہ جب اس چمتکاری گھڑے میں دودھ بھرا جاتا ہے تو وہ ترنت بھر جاتا ہے ایسی انگنت چمتکاری چیزیں ہمارے بھارت کے کونے کونے میں چھپی ہوئی ہیں آپ اس کے علاوہ کس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا گائز اگر آج بھی آپ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دائنسوس ہماری دھرتی پر پائے جانے والا سب سے بڑا جانور یا انیمل تھا تو آپ لوگ گلت سوچتے ہیں ہاں ٹھیک ہے دائنسوس کا سائز بہت زیادہ بڑا ہوتا تھا انفیکٹ کئی دائنسوس اتنے زیادہ بڑے تھے کہ ان کی ایک آنکھ انسان کے ہائٹ سے بھی زیادہ ہوتی تھی لیکن وہ سب سے بڑے انیمل کتے ہی نہیں تھے ہماری دھرتی پر اگزیس کرنے والا سب سے بڑا انیمل آج بھی اگزیس کرتا ہے لیکن وہ زمین پہ نہیں ہے وہ ہے سمندر کے اندر اور اس کا نام ہے بلو ویل جی ہاں گائز آپ ٹھیک سن رہے ہیں ہماری دھرتی پر پائے جانے والا سب سے بڑا دائنسوس ارجنٹینوسوس تھا جس کا سائز بلو ویل کے برابر ہی تھا لیکن اس کا ویٹ ایکچلی بلو ویل سے آدھا ہی تھا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں دہ گریٹ بلو ویل کو سب سے بڑا انیمل مانا جاتا ہے یہ انٹرسٹنگ فیکٹ آپ کو کیسے لگا چیٹ سیکشن میں لکھنا مت بھولیے گا موسیقی